جے شری رام جے حنمان بابا کی اور میں آج آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اس سمپور ششتی گین چینل میں اور ہم لوگ آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھگوان وشنو کا نام سممت کیوں پڑا پھر بتا دیں آپ کو آج یہ ویڈیو سمرکت ہے بھگوان وشنو کے اس نام کا جس کا نام سممت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے جے شری رام جے حنمان بابا اور بھگوان وشنو کی کے دیکھئے بھگوان وشنو کے انیکوں نام ہیں اور اس میں ایک نام سممت بھی ہے تو اب سممت کا ارث کیا ہوتا ہے پہلے سمجھتے ہیں دیکھئے سممت کا پہلا ارث ہے سامان اکار کا دوسرا ارث ہے انگوں میں ایک روپتہ ہونا تیسرا ہے سدرش چوتھا ہے سامجھت سے پونھ اور سندر انوپات اور سندولن کی بھاونا کو درش آتا ہے تو یہ چار جو ہیں ارثیں سممت کے اب دیکھئے بھگوان وشنو ہمیشہ سمان اکار کے رہتے ہیں اس لئے انہیں سممت کہا جاتا ہے بھگوان وشنو کی انگوں میں ہمیشہ ایک روپتہ ہوتی ہے کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے اس لئے انہیں سممت کہا جاتا ہے بھگوان وشنو صدرش ہے مطلب بھگوان وشنو دیکھتے میں ہمیشہ ایک روپی ملیں گے کوئی ان میں آپ کو بدلاؤ نہیں ملے گا اس لئے انہیں سممت کہا گیا ہے اور بھگوان وشنو کا جو شریر ہے اور جو ہردے ہے وہ سامن جس سپون اور سندر انعپات اور سنتولن کی بھاونا کو دکھانے والا ہے مطلب بھگوان وشنو ہمیشہ سامن جس سپون اور سندر انعپات اور سنتولن کی بھاونا من میں اپنے لاتے ہیں بھگوان وشنو کی سمیت کہا گیا ہے تو دیکھیں ہم نے آپ کو تین ایتنے کارن بتائیں جسے بھگوان وشنو کو سمیت کہا گیا ہے تو اب بھگوان وشنو کے اس نام کا ایک منتر بھی ہے وہاں منتر ہے اوم سمیتائے نما پڑھنا کیسے ہے اوم سمیتائے نما اوم سمیتائے نما اس وقار سے اس منتر کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور بطر پڑھنا کتنی دیر ہے منتر آپ آنکھ بند کر 15 سے 20 نٹ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ بھگوان گڑیش کا نام پانچ ساتھ یا گیارہ بار ضرور لیں اور پیلے آسن پر بیٹھیں پیلا وستدھارن کریں اور دھوپ بطنی ضرور جلائیں اور ہو سکے تو گی کا دیا بھی ضرور جلائیں تو اس وقار سے بھگوان وشنو کے اس نام کی پوجہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں آج ویڈیو ہم نے بتایا کہ بھگوان وشنو کا ایک نام سمیت بھی ہے اور وہ نام کیسے پڑا تو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کریے گا اب ہمیں آگیا دیں جائے شری رام جائے حنمان